بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست میں میں مدلیک میں سینئر نائب پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں باجی خالدہ منصور کے ساتھ میں نے ورک کیا اور میرے ورک کو دیکھتے ہوئے چودی عبد شیر علی چودی شیر علی صاحب اور میاں عبدالمنان صاحب جنہوں نے یہ سیلیکشن کیا اور انہوں نے کام میریٹ پہ دیکھ کے تو مجھے پریزیڈنٹ منایا یوت فنگ کی جی اب تک آپ نے یوت فنگ کے لیے کیا کچھ کی ہے ہم نے یوت فنگ کے لیے یونٹ ہم نے کھول ہے میرے ساتھ سینئر نائب صدر ہیں زیادہ بھٹی صاحبہ ان کے ساتھ مل کے اور جنرل سیکٹی ہے میری مدیہ رانہ نائب صدر تہرہ ارمان ہے علماء صاحبہ ہیں ڈاکٹر ایرم ہیں ہم سب نے مل کے ہم یوسی لیول پہ یونٹ اپنے اوپن کر رہے ہیں آفیسز بنا رہے ہیں ہم لوگ مسلم لیگ نون کے اور انشاءاللہ اب ہم لوگ کالجز میں یونیورسٹی میں جا کے اور یوت کو اپنے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ تو یوت کا پیغام آپ جو نوجوان نسل کو دینا چاہیں ہاں جی بالکل نوجوان نسل کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں ہم نے اس ملک کو بچانا ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ مل کے میاں شباز شریف کے ساتھ مل کے اور صرف وہ ہی ہیں جو کہ اپنے ملک کو بچائیں گے اور یہ یوت ہی ہے جو کہ ہم آج کا نہیں اپنے آنے والے دور کے لیے ہم اپنے ملک کو بچائیں گے یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آنے والے کل کے لیے ہمیں آج کام کرنا پڑے گا بہت اچھی جذبات ہیں آپ کے آپ ہمیں سمید یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے یونٹ کھولیں اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں کتنی فیمیلز آپ کے ساتھ آپ کو جوئن کر چکی ہیں یونٹ ہم نے کافی تعداد میں کھول چکے ہیں اگزیکٹ تو نہیں مجھے اس ٹائم یاد کہ میں کتنے آپ کو بتاؤں لیکن میں نے وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنی بھی میری صدر ہیں میرے ساتھ سینیا نائب صدر ہیں جنرل سیکٹی ہیں ہماری سرپرس جو ہیں باجی انجم ایم پی اے جو ہیں اور رضیہ جوزف سہبہ ہم سب مل کے اور کہلے کہ چار پانچ یونٹ ہم ایک ویک میں کھول رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہت اس میں تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور جلدہ جلدہ ہم یہ پورا فیصلہ باد انشاءاللہ ہم لوگ کور کر جائیں گے ابھی پچھلے دنوں جو چودری شیر علی صاحب ان کی قیادت میں وہاں ایک جلسہ ہوا تھا جنا کالونی میں تو اس میں وومن نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور میرے علم کے مطابق ہے کہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تو اس میں کس کا زیادہ حصہ تھا اور کس نے کتنا ور کیا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے جی اس میں خواتین کی تعداد جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا سارا وہیں پہ تھا کہ فیصلہ باد کی طریق میں یہ پہلا جلسہ تھا چوئی شیر علی صاحب نے جو کیا اور شیر علی کے نام ایسا ہے کہ ان کا نام ہی کہلے جیسے کافی ہے ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں خواتین سب نے ہی بھڑ چڑھ کے حصہ لیا ہے کوئی بھی کسی سے کام نہیں تھا جس نے جتنے جس کے ذمہ لگائے اس سے زیادہ ہی خواتین لے کے ہیں اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی اور انشاءاللہ دوبارہ بھی جب چوئی صاحب ہمیں کہیں گے ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ خواتین لے کے وہاں پہنچیں گے بہت شکریہ آپ کا ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لیں اور اپنے خیالات سے میں آگا کیا ہیں اللہ حافظ